اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مومنین اکرام روز مرہ کی زندگی میں ہم فروٹ سبزیاں وغیرہ کافی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ان کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہوتا ان کے نفع نقصان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کسرت سے استعمال کر دیتے ہیں یا بعض چیزیں ترک کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں جو ضروری ہیں جن کو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے طبعہ محمد ان کے کیا فوائد بتاتی ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج ہم ذکر کریں گے انار کھانے کی پومی گرینیٹ کھانے کی کیا فضیلت ہے اس کے کیا فائدے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں یہ جنت کا سردار پھل ہے اور یہ ایک سو بیس رنگ کے مختلف رنگوں کے ہزاروں پھل ہیں ایک سو بیس جو ہے وہ اس کے رنگ ہیں اور پھلوں کی تعداد ہزاروں میں ہے ان ایک سو بیس کلر کے پھلوں میں سب سے جو سردار پھل ہے وہ ہے انار انار چاہے ریڈ انار ہو یا دوسرے کسی کلر کا انار سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اسی طرح پھر روایت کے لفظ ہیں کہ اس کو جو انار ہے اس کو مکمل کھانا چاہیے مجبوری ہے آپ تھوڑا سا انار جو ہے وہ فروڈ چارٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ایک ہی انار ہے اور سارے کھانا چاہتے ہیں مجبوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر فراوانی ہے تو پھر اکیلا ایک بندہ ایک انار کو کھائے اور مولا فرماتے ہیں اس انار کے اندر ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے اگر کوئی دانہ آپ سے گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے یعنی سفید رومال اہل بیت علیہ السلام بچاتے تھے اور اس کے اوپر انار کھولتے تھے اور کھاتے تھے تاکہ کوئی دانہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لیں اور پھر یہاں روایت کے لفظ ہیں مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو دانہ ہے جنت کا دانہ یہ کفار سے دشمن اہل بیت سے یہ فرشتے آ کے ذائق کروا دیتے ہیں تو یہ کفار کو یا دشمن اہل بیت کو یہ دانہ نصیب نہیں ہوتا پھر آگے حدیث کے لفظ ہیں کہ انار کو اس کی جھلی سمیت جو اس کا پردہ ہوتا ہے دانے جس پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں اس کے سمیت کھانا چاہیے اس سے میدے کی ساری بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی اسی طرح یہ روایات حدیت و شیعہ میں بھی ہیں اور بیہار و لنوار اور کافی کتب میں موجود ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ چالیس دن تک ایک انار کھانے کے نتیجے میں چالیس دن تک آپ سے جو ہے وہ شیطانیت شر شیطان دور ہو جائے گا اور آپ کے اندر نور پیدا ہوگا دل آپ کا زندہ ہوگا حیات قلب ملے گی اور آپ سے چالیس دن تک شیطان دور ہو جائے گا تو بہت زیادہ فوائد ذکر کیے گئے ہیں اس کو امام علیہ السلام شب جمعہ بھی کھاتے تھے انار کو ویسے بھی جمعہ کے دن کا بھی روایت ملتی ہے شب جمعہ بھی اور یہ جنت کا پھل ہے اور اس میں کافی برکات ہیں اور کوشش کریں کہ انار جب کھائیں تو مکمل انار ایک شخص اس کو تناول کرے تاکہ اس سے فیضیاب بھی ہو سکے اور اہل بیت اللہ علیہ السلام کے فرمان میں اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو اس کو پھر ان چیزوں کا فیدہ نہیں ہوگا یقین رکھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو یقیناً آپ جنت کے بھی پھل کو آپ جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکے گے چالیس دن بیماریوں سے بھی دور رہیں گے چالیس دن شرے شیطان سے بھی دور رہیں گے اور آپ کا دل بھی زندہ رہے گا ممنین سے ملتمیسوں دعوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمین